ہیلو چھوڑنائیز ڈالنڈریم ڈال اوٹوپیا ڈوئنگ گوڈ یہ آپ کی 14 فیبری کے حوالے سے ریڈنگ ہے اور یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوگی جو کہ آپ سر ریڈ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں آپ سب ان میسیجز کو کنسیڈر کریں جو حصر ریڈنیٹ کرتے ہیں اور یہ ضرور نہیں کہ 14 فیبری والے دن ہی آپ سر ریڈنیٹ کریں اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اس کے پہلے کی دنوں کی بھی ہو سکتے ہیں اور آباد کی دنوں کی بھی ہو سکتے ہیں جو حصر ریڈنیٹ کریں آپ سر اس کو کنسیڈر کریں اور باقی کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ اگر آپ نے جانبین ہے تو اس کو سبسکرائب کریں میری دوسری آن کو بھی سبسکرائب کریں اس کا لنک دیسکرپشن میں موجود ہے جیمینائز آپ کا پہلا کارٹ جو ہے وہ یہ ہے The Hermit 14 فیبری آپ کے لئے تھوڑا سا سوچنے سمجھنے والا دن ہے اپنے فائننسز کی حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے آپ ابنڈن بھی تو ہے اپنے فائننسز کی بات آپ الوف اور ڈیٹیشڈ ہیں اپنے پارٹنر سے یا آپ ویسے ہی الوف اور ڈیٹیشڈ سو یہاں پر ڈیسپشن انرجی ہے for some of you یا پھر آپ just behind the scene رہ کر کچھ سیلیبریٹ کرنے کی خوشش کر رہے ہیں like seven of swords وہ سنیکی بیئیور ہے جو کہ پیچھ پیچھے کام کیا جائے like behind the scenes کام کیا جائے تو یہ وہ situation ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سیلیبریٹ کرنا چاہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ behind the scene رہ کر like surprise kind of situation ہو سکتی ہے but کچھ لوگوں کے لئے situation ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے finances کے حوالے سے آپ کو سو سمجھ کے چلنا ہوگا اور کچھ لوگوں کے لئے جو لوگ third party situation میں ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کا پارٹنر چیٹ کرتا ہے تو یہ دن بھی آپ کا تھوڑا سوچ بچارت میں مصروف رہنے میں گزرے گا اگر کوئی commitment آپ کو کر رہا ہے اس ٹائم میں تو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اس پرسن کے حوالے سے کہ اگر وہ commitment کر رہا ہے تو اس میں اپنے وہ trustworthy person ہے یا نہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون پرسن آپ کو کس کو اپنی لائپ میں انٹر کرنا ہے اور کس کو نہیں جیمنیل جیمینا اگر آپ کو اپنے موٹ۔ جیس پر آپ خوبصورت نہیں کر سکتے ایسے پرسن کی طرف سے آپ کو کمیٹمنٹ آفر ہو سکتی ہے جس پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوا آپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے تو یہ دن آپ کے لئے اور اس کے بعد کے دن آپ کے لئے ایسے ہوں گے کہ آپ کو اپنے کس پرسن پر بھروسہ کرنا ہے کس پر نہیں آپ کو یہ سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کرنا ہے یا پھر اگر آپ اس انرجی میں ہیں کہ آپ کسی پرسن کو کسی کو ٹرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان 14 فیب میں کسی کو ٹرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو آپ اپنے فائنانسز کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہوں تو اگر آپ کو خرجہ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہے کوئی ایکسپینسیو گفت خریدے میں مسئلہ ہے تو آپ اپنے پارٹنر کو ٹرک کر سکتے ہیں کہ آج نہیں کل ہم کل سیلیبریٹ کریں گے ہم بعد میں سیلیبریٹ کریں گے اس طرح کی سیچویشن ہو سکتی ہے تو کچھ لوگوں کے لئے جو لوگ اچھی ریلیشنشپ ہیں تو اس چیز کو ان کے پارٹنر کو یہ ٹرک کر سکتے ہیں کہ فائنانسز ابھی صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ریلیشنشپ میں انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو سو سمجھ کے فیصلہ کرنا ہو کہ جو بھی پرسن وہ اپنی لائک میں انٹر کر رہے ہیں جس پرسن کو بھی وہ ٹرکی نہ ہو وہ ٹرس وردی ہو اور وہ آپ کو ایک انسٹیبل ریلیشنشپ کے وجہ سٹیبل ریلیشنشپ دے like سٹیبلیٹی ہو اس ریلیشنشپ میں تو ایسی سیچویشن میں آپ کو دیکھ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا اگر یہاں پر فیملی سیچویشن ہے 10 of pentacles جب وہ فیملی بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو اپنی فیملی ایشوز کو پہلے سال پڑنا ہو اس کے بعد جا کے آپ کے لائک میں بہتری آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائک میں بہتری آئے تو آپ کو پہلے اپنے فیملی ایشوز کو اگر پیرنس کے ساتھ کوئی کلیشش چل رہے ہیں تو ان کو پہلے اسی ریزولف کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کی جو لیو لائک میں بہتری سکتی ہے سو جی ایمانہ یہ تھی آپ کی ریٹنگ for the month of february like february 14 february کے حالے سے یہ آپ کی ریٹنگ تھی if it resonates you please let me confirm in a comment like me a video subscribe my channel thanks for watching